رشی کپور کی زندگی کھلی کتاب کی طرح بھی تھی ان کی بے باقی کا ہر کوئی قائل تھا سال دوہزار سترہ میں انہوں نے کتاب لکھی تھی کھولنم کھولا اور تب میں نے ہی رشی کپور صاحب کا انٹیو کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ رشی کپور نے اس انٹیو نے سچ مچ کھولنم کھولا سارے جواب دیئے تھے چاہے وہ داؤد ابراہیم سے ان کے ملاقات کے بات ہو داؤد کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن تھا یا پھر بولی ووڈ میں اوارڈ خریدنے کا جب آروپون پر لگا رشی کپور نے کیامرے پر دو ٹوکس بھی کارا کہ ہاں وہ داؤد سے ملے تھے انہوں نے تلیس ہزار روپے دے کر ایک بار ایک فلم اوارڈ بھی خریدا تھا اس انٹرویو کا کچھ حصہ آج آپ کو سننا چاہیے اس کتاب میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے میں نے کتاب پڑھی آپ کی تو جو کچھ قصے ہیں جو غلطیاں ہیں آپ کی زندگی کے جو مقام آئے ہیں جو آپ نے اسے بتایا ہے ایک ایک کر کے ان پر بات کرتا لیکن ہم پہلے کانٹروورسی خوچتے ہیں تو ہمیں اس میں نام پڑھنے کو ملا داؤد ابراہیم کا رشی کپور داؤد ابراہیم سے ملے مارچ انیس سو اٹھاسی میں دبائی میں یہ کیسے ہوا تھا کیسی ملاقات تھی کیا بات تھی جلد سے بتاتا ہوں کہ میں دبائی اترا ایک شوک کے لیے جس میں آڈی بنون آشا بھوستے جی تھے تو ائرپورٹ پہ مجھے کسی نے ایک فون تھما دیا کہا کہ بھائی آپ سے بات کریں گے میں نے نہ سمجھ دیا سمجھے کوئی فین ہوگا بات کی تو داؤد صاحب کا فون تھا انہوں نے مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو چائے پہ آ سکو گے تم تو میں نے کہا میں آج ہوتل میں جا کے چیک ان کرتا ہوں بتاتا ہوں میں خیر ہوا یہ کہ میں ان کے گھر گیا آپ جانتے تھے داؤد کون نے جی 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 اس وقت دیکھئے ایٹی ایٹ میں ان کا وہ ممبئی والا کانٹ ہوا نہیں تھا اس وقت تک ایک گینکشتر آدمی ان کو کہا گیا تھا اور سوسائٹی میں ہماری بیچ میں ہی تو گھومی رہتے ہیں جیل میں تھوڑی تھے کہ جو کس سے ملنے کی آتا اور اگر گیا بھی ہوتا تو میں ایز این ایکٹر ہم سیکھ تو لیتے ہیں ان لوگوں سے جو سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ہم جاتے ہی ہیں نا لوگ سے ایسے ملنوں کے لئے تو خیر میں نے نہیں سمجھا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے میں چائے پہ گیا ان نے میری بڑی خاطر نوازی کی اور خاص طور پر نہیں لیکن آپ سے ڈر بھی رہے تھے دعوت کو یہ شک تھا کہ آپ کو اس کے گھر کا پتہ نہ چل جائے جو گاڑی گھما گھما کے گھما گھما کے لے جا رہے تھے یہ ایسا ہوا کہ میں کچھی زمان نہیں جانتا ہوں لیکن جو میرا دوست تھا میرے ساتھ میں وہ کچھ کچھی جانتا تھا تو ان کا یہ میرے خیال میں مقصد یہ تھا کہ کچھ سرکل ورکل میں ٹھوڑا ٹائم ویز کرو تاکہ وہ جب آپ کو فون آئے گا تب ان کو لے کے آنا تو ہم نے ایسا سوچا کہ یہ ہوگا چاکہ ہم جانے کے گھر کونس آئے کہاں کدھر ہے یہ ایسا ہمارا سوچنا تھا کہ جیسے اب ان کے گھر پر گئے ہماری بڑی خاطر نوازی کی چائے پھلائے بسکوٹ کھلائے کہا کہ میں تمہیں شام کو بلانا چاہتا تھا لیکن میں شراب پیتا نہیں ہوں تو میں میں ایسا نہ سمجھا تمہیں بلانے کے لئے تو وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ جب میں نے ایک فلم تواف کی تھی اور وہ پچر بیسکلی وومن امپارمنٹ تھی میں ہیرین جو پچر رتی اگنیوتری کا جو کردار تھا وہ ایک تواف بننے کو ہوتی اور وہ کیسے ہیرو جو ہوتا ہے اسے بچاتا ہے اور اسے واپس سوسائٹی میں لے آتا ہے تو میرا اس فلم میں نام دعوت تھا تو یہ اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ تم نے میرا نام ایک صحیح طریقے سے روشن کیا کہ میرا نام وہ ہے جو ایسے ڈاؤن ٹرادن کو بچاتا ہے اس فلے سے دعوت ابراہیم رشی کپور کو پسند کرتا تھا مجھ سے ایسا کہا گیا پھر وہ سب کپور پریوار کے چاہنے والے تھے سب فلمیں انہوں نے دیکھی تھی بہت بہت خوش تھے کہ مجھ سے ملتے ہوئے اور اس وقت پاپا راج کپور صاحب زندہ بھی تھے تو انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں جو جانتے تھے وہ تو ایسا میری ملاقات ہوئی چائے کے پر جو چار گھنٹے تک چلی آپ نے لیکھا جہاں جہاں بیٹھے رہے آپ جہاں بالکل تو اس میں اس میں دعوت ابراہیم کی قصے نہیں آئے دعوت ابراہیم کی جنم کی آئے انہوں نے کہا کہ وہ اگر وہ واپس میں نے کہا تو محمد واپس کیوں نہیں آ جاتے اپنے آپ کو پولیس کے حوائی یا لوگ کے حوالے کر لو تو انہوں نے کہا کہ مجھے مجھے جسٹس نہیں ملے گا میں نے بہت لوگوں کی خلاف ہو چکا اور مجھے ایک تو پہلے وہ میرے مجھے قتل کرنا چاہیں گے نہیں تو میرے جسٹس نہیں ملے گا تو میں نہیں آ پاؤں گا میں نہیں آوں گا تو پھر میں نے اس پر دسپیوٹ کرنے کی بات ہی نہیں سوچیں پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے غلط کام کیا ہے میں نے کسی کو اپنے آپ نہیں مارا ہے میں نے مروایا ہے کیونکہ اس آدمی نے غلط کیا تھا اس نے اللہ کے نام پر غلط باتیں کی تھی تو میں نے ویسا ہی سمجھا کہ اس کو سزامل دعوت ابراہیم آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے کبھی خود کسی کو قتل نہیں کیا لیکن میں نے قتل کروایا تھا یہ مانا یہ مانا یہ مانا کہا تھا مجھ سے اور پھر ابھی اس بات کو بہت سار ہوگے مجھے اور یاد نہیں کیا کیا باتیں ہوئی تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے وہاں سے سیکھ اٹھا کے کچھ ایسے نوانسز میں نے پیش کیا تھے ڈی ڈے میں پکچر میں جس میں آپ نے دعوت کا اصل زندگیہ ہم نے کچھ وہاں سے انسپریشن لی تھی اگر وہ ملاقات نہ کرتا تو میں شاید وہ ڈی ڈے میں پکچر میں ایسے وہ حرکتیں نہ کر باتا ہے جو آپ نے اس کو برسو کی دیکھ کر سکی لیکن آپ کو ایسا لگا آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ دعوت ابراہیم کیا رشی کپور کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا رولز رویس گاڑی بھیجی بنگلے میں بلایا چائے پلائی اور آپ سے شاید دو بار دو مرتبہ ایک کہا کہ تمہیں جو چاہیے لے لو مجھے بتاؤ جی ہے جی ہے امپریس کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ ہے کہ نہ میں نے ان سے کوئی تحفہ لیا نہ میں نے ان سے کوئی ایسی گزارش کی نہ ان سے کوئی فیور لیا میں بس ملنا چاہتا تھا کہ انٹرسنگ کیریکٹر ہوگا کبھی زندگی میں اپنے بینک میں اپنے دماغ کے بینک میں ایسا کیریکٹر کا رکھوں گا جب کبھی مجھے اس کا کام آیا جو آیا مجھے دی ڈے میں تو اس لحاظ سے میں نے ان سے ملاقات کی باتیں اچھی ہوئیں اور کچھ نہیں اس وقت تک تو وہ ایک کرمینل تھے باقی جب میرے دیش کے خلاف ہوئے تو ڈیفنیٹی بات خلط ہوئی مجھے بہت باعث بات کا بہت دکھ ہوا کہ یہ ایسا کام دعوت نے کیا تو آپ نے یہ سلسلہ ختم کیسے ہوا کبھی اس کے بعد دوبارہ پھر کوئی بات چیت آپ کو کانٹیکٹ کر دیں گے کوشش کی گئی کبھی کبھی ایک بار جب میرے پتا جی کا دھیانت ہوا تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا دوبائی سے اسپیشلی کنڈولنس دینے کے لیے تو سووی چھے بھی ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں کیا کہتے ہیں میں ہندی میں بھول گیا ہوں لیکن جو کہتے ہیں کہ ایڈلی کے لیے آیا ہوں اور ایڈلی کے لیے چلے جاؤں گا سووی چھے بھیج آیا ہے وہ غیر کانونی طریقے سے آیا ہوں اور ایسے مجھے باپ چلے بھی جاؤں گا مجھے بھیجا گیا اسپیشلی آپ کو اور اندھیر کپور صاحب کو یہ کہنے کے لیے بڑا دکھ محسوس ہوا ہے دعوت کو راج کپور صاحب کی دھیانت پہ اور پورے کپور پریوار کو انہیں یہ بھیجا ہے تو اور کیا کر سکتا آدمی اگر کوئی ایسی غم کے موقع پہ آدمی ہمارا دکھ بانٹنے آیا ہے تو اسے ہم ایکسپٹی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر کبھی پھر کبھی مراقات نہیں ہوئی چلیے تو یہ ایک داؤد ابراہیم سے داؤد ابراہیم رشی کپور کو کیوں پسند کرتا تھا اور رشی کپور کو شاید امپریس کرنے کی کوشش کی دوبائی میں بھی یہ سب باتیں اس کتاب میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور پتہ لے گا آپ نے اپنے کو سٹارز کے بارے میں اس میں لکھا ہے پہلے امیتاب بچن ساتھ میں شروع کرتے آپ کے زمانے میں وہ سپر سٹار ہو گئے تھے جب آپ سب سے بڑے بہترین ایکٹر اور سب سے بڑے سٹار اور ان کی جو پہلی بلوک بسٹر تھی زنجیر اس زنجیر پر ان کو جو انام ملنا چاہیے تھا وہ آپ نے چھین لیا ان سے بابی نہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایک بہت پاپلر میکزین کا پرسکار لے گیا وہ بات میں نے کبھی نہیں کی میں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا پرسکار کیلئے میں نے پیسے لیے اوارڈ خریدا جو مجھے پیسے دیئے میں نے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا مجھے آج تک دکھ ہے لیکن ہوا تو حساب میں نے یہ پھر سٹینڈلی کہا کہ میں نے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کیا یہ بابی کا اوارڈ آپ نے خریدا بیسٹ ایکٹر کا جی تیس ہزار روپے دے کر جی تیس ہزار روپے اس وقت میں بہت بڑی بات ہوتی تھی آج تو تیس ہزار روپے ٹکٹ بھی نہیں ملے گا آپ کو شو کا تو یس ہم نے میں نے کیا اور جس کے لئے میں آج تک میں اور امیتا بچن آپ سے نراز ہو گئے اس بات پر امیتا بچن کو یہ لگتا تھا کہ زنجیر کے لئے ان کو اوارڈ ملنا چاہیے تھا اور ان کو یہ پتا لگیا کہ اوارڈ آپ نے خریدا ہے یہ میں نہیں جانتا انہوں نے مجھے کبھی کہا نہیں تو میں ایسے دیفنیٹی تو نہیں کہہ سکتا پر یہ بات ضرور یہ کہ شاید شاید ہو سکتا ہے جنہوں نے میں سے تیس ہزار روپے لیا ہو وہ مجھے ٹھک رہے ہوں گے بول کے میں تمہیں دلا دوں دیکھیں ان کے بینیفیل ڈاوٹ تو ان کو بھی جانا چاہیے کہ شہد ان کو کبھی پیسے ملے ہی نہیں اور مجھے ڈیفنیٹی میریٹ پر اوارڈ ملا اور جو آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں دلا دوں گا اس نے مجھے ٹھک دیا کل نہیں ملتا ہوتا تو بولتا ہے میں نے بڑی کوشش کی لے دی جیت تیزار لیکن جس کو ملتا ہوتا اسے بھی تو تیزار دیئے ہوں گے تین نومینیشن ہوتے نا صرف تینوں نے اگر دیئے ہوں تو چلیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے تو بیمانی کیا میں نے اپنی طرف سے بیمانی کی اب یہ کہ اس کا آپ کی اور امیتاب بچن کے رشتی پر کیا اثر پڑا آپ کتاب میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی آکورڈنس تھی میں یہ میرا سوچنا تھا ہو سکتا ہے امیتاب جی بہت بڑے بچار کی آدمی ہیں بہت اونچے سوچے ہیں ان کی انہیں کبھی شہد سوچا نہ ہوگا انہیں شہد ماف کر دیا ہوگا مجھے کہ میں سے غلطی ہوگئی یا میں کیا تھا 20-20 سار کا بچہ تھا میری سوچ اتنی کم تھی میں سیڈنی ایک اس عمر میں مجھے اتنی ایک شہرت ملی مجھے جانکاری ان لوگ نے مجھے جانا پیسہ تھائی بہت ملا مجھے تو ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ غلطی اس بھاؤ میں کر لی ہو جو میں سمجھتا ہوں میں نے یہی کیا کیونکہ بہت غلطیاں کیے میں اس ایج میں میں نے راجش خنہ امیتاب بچن ہندوستان کا سب سے بڑا سپرسٹار آج تک کون ہوا دیکھیں میں جانتا نہیں ہوں راجش خنہ صاحب کتنے بڑے سپرسٹار ہیں لیکن ان کی کہانیاں سنی ہیں میں نے لیکن آنکھوں دیکھیں تو میں نے دیکھی امیتاب بچن کے ساتھ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں امیت جی آپریشن کے جو کانٹ ہوا تھا جو وہ بہت سیریسٹی انجرڈ تھے ہسپتال میں تھے اور موت سے لڑ رہے تھے وہ تو جب ان کی طبیر ٹھیک ہوئی اور وہ جب ٹھیک ہوئے تو انہوں نے شوٹنگ شروع کی پھر سے فرم کولی کے ساتھ جس میں انہوں نے لگی تھی ہم شوٹنگ کر رہے تھے ممبائی میں ایک ریکلمیشن ایریا میں جس میں پچھر کا کلائمیکس شوٹ ہو رہا تھا اور وہاں تمبو میں ہم سب وہاں وشرام کرتے تھے جب تک لائٹنگ میٹنگ شروع ہو تو امیت جی کا ایک تمبو الگ تھا اور ہر ایکٹر کی دم تمبو الگ تھے تو ویڈ کرتے تھے اور اس ریکلمیشن میں تقریبا تقریبا ایک لاکھ آدمی آیا تھا امیتا بچن کو دیکھنے اور شوٹنگ دیکھنے ہی امیتا بچن کو دیکھنے اور وہ کراؤڈ پولیس کی بس کی بات نہیں تھی کنٹرول کرنے کی تو پروڈوسروں نے وہاں کی جو لوکل دادہ تھے ان کو بلایا تھا کنٹرول کرنے کو کراؤڈ اتنا بڑا مجمع اتنے لوگ وہاں کہ impossible تھا کہ پولیس کو کنٹرول کرنے لیکن یہ جنون تھا امیتا بچن ایک ایسا جنون تھا امیتا بچن کا رجزاہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ابھی اور اتنا کام کریں اور اتنا بہترین کام کریں کہ آپ کو ضرورت محسوس ہو ایک اور آٹو بائیگریفی کی اور وہ اس سے بھی کھرلم کھرلا ہو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ